تی اینا ٹی وی کی بنالقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزاد کنیڈین وزیراعظم جسن ٹوڈو اور اونٹریو کے پریمیا ڈاک فورڈ جلد ہی گریٹر ٹورنٹو ایریا میں محایدہ برائیت فال پیش کریں گے ڈاک فورڈ کی دوبارہ انتخابی مہم سے پہلے اونٹریو بچوں کی دیکھ بھال کے مصوبے پر دستخط کرنے والا آخری صوبہ ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اونٹریو نے وفاقی حکومت کے ساتھ بچوں کی نگہداش کے دس اشاریہ دو بلین ڈالر کے محایدے پر دستخط کر دیے جو سال کے آخر تک صوبے میں بچوں کی دیکھ بھال کی فیسوں کو نصف کر دے گا وزیراعظم جسن ٹوڈو اور اونٹریو کے پریمیر ڈاک فورڈ جلد ہی گریٹر ٹورنٹو ایریا میں اس محایدے کا اعلان کریں گے جس کی دونوں حکومتوں کے ذرائع نے تصدیق کر دی ہے دوہزہ اکیس کے وفاقی بجٹ میں بچوں کی نگہداش کا قومی پروگرام قائم کرنے کے لیے پانچ سالوں میں تیس بلین ڈالر مختص کیے گئے ہیں جو طویل عرصے سے وعدہ کیا گیا تھا لیکن کبھی پورا نہیں ہوا بچوں کی دیکھ بھال کے پانچ سالہ پروگرام میں اونٹریو کے لیے ایک سال میں ایک بلین ڈالر شامل کرنا تھا محایدے کے ایک حصے کے طور پر اونٹریو دسمبر کے آخر تک اپنی فیصوں میں عوصتاً پچاس فیصت کمی کرے گا اونٹریو کی بچوں کی دیکھ بھال کی جگہوں کا کم از کم پانچوہ حصہ نجی غیر منافع بخش کارپوریشنز کے ذریعے چلایا جاتا ہے اور صوبے میں کچھ سب سے زیادہ فیص لی جاتی ہے اونٹریو قومی منصوبے میں شامل ہونے والا آخری صوبہ یا علاقہ ہے جولائی اور اگس میں سات صوبے اور یو کون نے وفاقی انتخابات کے بلانے سے پہلے ہی بورٹ پر چھلانگ لگائی اولبرٹا نومبر میں نیو پرنسوک اور شمال مغربی علاقے دسمبر میں اور نونوود جنوری کے آخر میں شامل ہوئے اوٹاوہ نے ہر صوبے میں بچوں کی آبادی کی بنیاد پر بچوں کی نگہداش کے محایدوں کے لیے بجٹ میں مختص پرنس کا فیکس حصہ مختص کیا یہ اونٹریو کے لیے دس اشاریہ دو بلین ڈالر کے برابر ہے اونٹریو کے لیبرل لیڈر نے وعدہ کیا ہے کہ ان کی جماعت اگر کامیاب ہوئی تو علاقہ رہائشی اجرت مقرر کرنے کے لیے کام کرنے کے علاوہ کاروبار میں بہتری کے حوالے سے قانون سازی کے لیے معاوضہ بھی ادا کرے گی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اونٹریو کے لیبرل لیڈر اسٹیون ڈیل ڈو نے انتخابات میں کامیابی کی صورت میں کم از کم اجرت کو سولہ ڈالر تک پڑھانے کا وعدہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی جماعت اگر کامیاب ہوئی تو علاقہ رہائشی اجرت مقرر کرنے کے لیے کام کرے گی اور کاروبار میں بہتری لانے کے حوالے سے قانون سازی کے لیے معاوضہ بھی دے گی انہوں نے یہ وعدہ پارٹی عراقین کی مہم کی تقریر کے دوران کیا ڈیل ڈو نے خود کو معاشی وقعر کے منصوبے کا حصہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ وقت ہے کہ مزدوروں کو ان کی روزی روٹی کے لیے حقیقی تحافظ فراہم کیا جائے انہوں نے کہا کہ ہماری معیشت بدل گئی ہے اور کام کرنے کے نئے طریقے ختم نہیں ہوں گے لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کے لیے بہتر طریقے سے کام کریں ڈیل ڈوکا نے کہا کہ لبرل کامیاب ہو کر یکم جنوری دوہزار تیس تک کم از کم اجرت کو پندرہ ڈالر سے بڑھا کر سولہ ڈالر فی گھنٹا کر دیں گے پھر ہم اپنے تمام شراکتداروں کے ساتھ پوری طور پر کام کریں گے تاکہ ایک متحرک علاقائی طور پر ایڈجسٹ شدہ اجرت پیدا کی جا سکے جو بہت طویل عرصے سے چلی آ رہی ہے انہوں نے کہا کہ لبرل چھوٹے کاروباروں کے لیے دو سال کے لیے کارپوریٹ ٹیکس کو ختم کر دیں گے جنہیں وبائی بیماری سے شدید نقصان پہنچا ہے ڈیل ڈھوکا نے کہا کہ وہ نئے کاروبار کے آغاز کے لیے کارپوریشن فیس کو بھی ختم کریں گے اور چھوٹے کاروباروں کو پورٹیبل فوائد کا پیکج پراہم کرنے میں مدد کریں گے حکومت گیک ورکرز کو ملازمین کی درجہ بندی بھی کرے گی کیوبیک کیوبوری پبلک ہیلڈ ڈائریکٹر نے کہا ہے کہ تمام علامات کیوبیک کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو کوویڈ نائنٹین کی چھٹی لہر کی طرف پڑھ رہا ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں کیوبیک کے عبوری پبلک ہیلڈ ڈائریکٹر نے کہا کہ تمام علامات کیوبیک کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو کوویڈ نائنٹین کی چھٹی لہر کی طرف بڑھ رہا ہے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیوبیک کے عبوری پبلک ہیلڈ ڈائریکٹر ڈاکٹر لاک فائلو نے کہا کہ ہم اس صورتحال میں نہیں ہیں جیسا کہ ہم دسمبر اور جنوری میں تھے لیکن سہت عامہ ان سب کے بہت قریب سے پیروی کر رہی ہے انہوں نے کہا بی اے ٹو کی قسم اصل اومیکرون اسٹریلن سے بھی زیادہ خطرناک ہے خاص طور پر سہت کے عملے کی غیر حاضری نے اس کے پھیلاؤں سے بہت متاثر کیا ہے انہوں نے بتایا کہ ایک ہفتے کے دوران آٹھ ہزار چھ سو سہت کا عمل غیر حاضر رہا جس کی وجہ سے کوویڈ مریضوں میں ساٹھ فیصد اضافہ دیکھنے میں آیا ہے ڈاکٹر لاک فائلو کا کہنا تھا کہ مانٹریہ میں دیگر علاقوں کے مقابلے اسپتال میں داخل ہونے میں کیو بیک میں کوویڈ نائنٹین کے کم از کم دو تہائی کیسز کے لیے ذمہ دار ہو سکتا ہے بوائلو نے کہا کہ کیو بیک کے پبلک ہیلڈ کیر انسٹیوٹ کے تخمینوں کا جائزہ لینے کے بعد موجودہ رجحان سے پتا چلتا ہے کہ اس سوبے میں اسپتالوں میں داخل ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہے گا امریکی محکمہ خارجہ نے روس میں حکومت کی تبدیلی سے متعلق کسی بھی منصوبے کو مسترد کر دیا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکی محکمہ خارجہ نے روس میں حکومت کی تبدیلی سے متعلق کسی بھی منصوبے کو مسترد کر دیا ہے مقبوضہ بیت المقدس یروشلم کے دورے کے موقع پر ایک پریس کانفرنس میں وزیر خارجہ انٹونی بلنکن نے واضح کیا کہ امریکہ کے پاس روس یا کسی اور جگہ حکومت کی تبدیلی لانے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے ایک روز قبل صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ روسی صدر ولادر میرپیوٹن زیادہ دیر اقتدار میں نہیں رہ سکتے انٹونی بلنکن نے امریکی صدر کے بیان کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ صدر نے محس یہ بات کہی کہ ولادر میرپیوٹن کو یوکرین کے خلاف جنگ چھڑنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی دوسری جانب کرملن نے صدر جو بائیڈن کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ روسی عوام پر منحصر ہے کہ وہ کس کو اپنا لیڈر منتخب کرتے ہیں یوکرین کے صدر ولادر میرزلنسکی نے روس سے جنگ لڑنے کے لیے ایک مرتبہ پھر پولینڈ سے ٹینک اور لڑا کا تیارے پراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا یوکرین کے صدر ولادر میرزلنسکی نے روس سے جنگ لڑنے کے لیے ایک مرتبہ پھر پولینڈ سے ٹینک اور لڑا کا تیارے پراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا عالمی خبر سیدارے کے مطابق یوکرین کے صدر ویرادی میرزیلنسکی نے پولینڈ کے صدر آنجے دوڑا کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کے دوران ایک بار پھر جنگی تیاروں اور ٹینکوں کی فرہمی کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ روسی جنگ کے لیے ہمیں اسلحے کی ضرورت ہے صدر ویرادی میرزیلنسکی نے خبردار کیا کہ اگر یوکرین کی اسلحہ اور جنگی سازو سامان کے ساتھ مدد نہ کی گئی تو روسی فوج کے اگلا حدف نیٹو ممالک ہوں گے جن میں سب سے زیادہ خطرات پولینڈ، سلواکیا، ہنگری، رومانیا اور بالٹک کو ہیں اس موقع پر پولینڈ کے صدر نے اپنے یوکرینی ہم منصب کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی یقین دہانی کراتے ہوئے یوکرینی عوام کے عظم و حمد کی تعریف بھی کی اور روسی صدر سے فوجیوں کو واپس بلانے کا مطالبہ کیا خیال رہے کہ پولینڈ نے یوکرینڈ کو جرمنی میں موجود امریکی فوجی ارڈے کے ذریعے جنگی تیاریں فراہم کرنے کی تجویز دی تاہم امریکہ نے اس تجویز کو مسترد کر دیا تھا تالبان حکومت نے اندرون ملک کی طرح بیرون ملک جانے والی خواتین کو بھی محرم کے بغیر پروازوں میں سوار ہونے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا مزید چاندے ہیں اس ڈیپورٹ میں تالبان حکومت نے اندرون ملک کی طرح بیرون ملک جانے والی خواتین کو بھی محرم کے بغیر پروازوں میں سوار ہونے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا عالمی خبر اس ادارے کے مطابق کابل کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر تنہا سفر کرنے والی خواتین کو پروازوں میں سوار ہونے سے یہ کہہ کر روک دیا گیا کہ وہ محرم کے بغیر بیورون ملت سفر نہیں کر سکتی یہ خواتین سرکاری پیزائی کمپنی آریانا ائرلائن اور ترکی کی ائرلائن کوم ائر کے ذریعے کینیڈا سمیت دیگر ممالک جا رہی تھی یہ خواتین دہری شہریت رکھتی تھی اور اہل خانہ سے ملنے جا رہی تھی کابل ائرپورٹ پر کام کرنے والے ایک اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر اے ایف بی کو بتایا کہ خواتین کو محرم کے بغیر سفر سے روکنے کی ہدایت تالبان حکومت کی جانب سے آئی ہے عالمی خبر اس ادارے کے رابطہ کرنے پر تالبان حکومت کے ترجمانوں نے تفسرے سے گریز کیا واضح رہے کہ تالبان حکومت نے چند ماہ قبل اندون ملک بہتر کلومیٹر سے زیادہ سفر کرنے والی خواتین کے ساتھ مرد رشتے دار کا ہونا ضروری قرار دیا تھا تاہم اب یہ پابندی بیرون ملک جانے والی خواتین پر آئیت کر دی گئی ہے تین این ٹی وی کے نیوز بولیٹن سے پھر وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں تین این ٹی وی